ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لئے فیمیلی پلاننگ کا تصور ہے اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم فیمیلی کے حوالے سے پلاننگ کرو مگر ایک چیز یہ ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کے بعد فوراں دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے بچے کے لئے دودھ کا مسئلہ اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ اس کی صحت کا مسئلہ بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں تو ایسے صورت میں اسلام فیمیلی پلاننگ کے حوالے سے بہت سارے نظریات پیش کرتا ہے پہلا نظریہ تو یہ کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ دوریاں اختیار کی جائے دوسرا نظریہ یہ اور اگر ملاقات ہو تو پھر باہر کی طرف فراغت کی جائے تیسرا نظریہ یہ کہ اگر فیمیلی پلاننگ کرنا ہو تو بہت اچھی کمپنی کا جو کنڈوم آتا ہے اسے استعمال کرنے کے حوالے سے اسلام اجازت دیتا ہے ان ساری تدابیر کو کرنے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عزل کرنے کی اجازت دی عزل کا معنی کیا ہوتا ہے میں اسے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا چونکہ عورتیں بچیں سب ہی سنتے ہیں تو حیاء کے پیکر میں حیاء کے لباس میں جتنا مجھے بیان کرنا تھا میں نے بیان کر دیا اس لوگا غیرہ کی تفصیل میں مائک پر نہیں پیش کر سکتا اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہم آپ کو بعد میں اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں تو یہ ساری تدابیر اسلام نے پیش کیا کہ اس کے مطابق کریں کنڈوم کا استعمال جو ہے وہ اس لحی کے ایک شکل ہے لیکن شرط ہے کہ وہ بہت اونچی کولیٹی کا اور اچھی کمپنی کا ہو تب علماء اس کی اجازت دیتے ہیں تو اب آپ یہ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ فیملی پلاننگ کر سکیں گے اور آپ کا بچہ اگر آپ چاہیں تو دو سال تین سال کا ہونے کے بعد دوسرے بچے کی ولادت ہو سکتی ہے اتنی اسلام نے اجازت دی ہے لیکن یہ سب بیان کرنے کے بعد جب صحابہ نے کہا تھا کہ حضور ہمیں ازل کی اجازت دیں تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ازل کی اجازت دیتا ہوں مگر سن لو کہ جس قطرے سے بچے کی پیدائش لکھ دی گئی ہے جس قطرے سے بچے کی پیدائش لکھ دی گئی ہے اگر اس قطرے کو تم پتھر پہ ڈالو گے تو بھی اللہ اسے بچہ ہی پیدا فرمائے گا یعنی تم فیملی پلاننگ جتنا بھی کرو تمہاری اپنی استطاعت تک تمہاری اپنی کوشش تک تمہاری اپنی تدبیر تک مگر تمہاری تدبیر اس وقت ساری ناکام ہو جائے گی جب اللہ کا حکم آئے گا اللہ کی مرضی کے آگے نہ کسی کی چلی ہے نہ چل سکتی ہے تو اگر آپ پلاننگ کرنا چاہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے اس کا انداز یہ جو میں نے مقتصر حیاء کے الفاظ میں بیان کر دیا تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو آپ ملاقات کر سکتی ہیں